السلام علیکم سٹوڈنٹ آج ہم سیکھیں گے کائنیٹک مولیکیولر تھیوری آف گیسز کے بارے میں دس تھیوری ایکسپلیند بیہیویر آف گیسز گیس کا جو بیہیویر ہے کیسے پارٹیکلز موو کرتے ہیں کس طرح کی ان کے درمیان فورس ہوتی ہے نہیں ہوتی کیسے ان کے بیچ میں پریشر بنتا ہے کس طرح کا ان کا سائز ہے سارے کا سارا جو ہے ہم کائنیٹک مولیکیولر تھیوری کی مدد سے سمجھتے ہیں چلیں دیکھتے ہیں سب سے پہلی جو اس کی ازمشن ہے یا پاسٹولیٹ آف کائنیٹک مولیکیولر تھیوری بھی کہلاتی ہیں مولیکیولر جو ہے دو یا دو سے زیادہ ایٹم کو ملا کر کہتے ہیں یا بنتا ہے تو ہمارے پاس سارے کی ساری جو گیسز ہیں وہ کس چیز کی بنی ہوئے ہیں مولیکیولر کی نمبر ٹو یہ مولیکیولر جو ہے ہمیشہ موشن میں ہوتے ہیں اس کے بعد نمبر ٹھائیڈ جو ہے ہمارے پاس دوار سے ٹکرا کر پھر ہی اپنا راستہ چینج کر لے گا یا پھر یہ آپس میں ٹکرا کر راستہ تبدیل کر لیتے ہیں تو ہمارے پاس یہ پوائنٹ جو ہے اسی طرح سے داریٹشن جب ہی چینج ہوتی ہے جب وہ آپس میں ٹکراتے ہیں یا پھر کنٹینر سے ٹکراتے ہیں اس کے بعد نمبر ٹھائیڈ جو ہے بیٹوین مولیکیولر نو فورس آف اٹریکشن اور رپلجن ان کے بیچ میں جس طرح سے چارجز کے بیچ میں اٹریکشن اور رپلجن کی فورسز ہوتی ہیں مولیکیولر کے بیچ میں اس طرح سے فورسز نہیں ہوتی تو یہ جو ہے سیپریٹ ہوتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس نمبر فائیو آتا ہے نمبر فائیو میں ہم کہہ سکتے ہیں اسپیس اوکیوپائیڈ بائی مولیکیولر اس ویری لارج اس کمپیرر ٹو دیر اوریجنل والیوم جو ہمارے پاس گیسز ہیں یہ جیسے ہیں مولیکیولر آپ دیکھ رہے ہیں یہ چند مولیکیولر انہوں نے کتنی ساری جگہ گھیری ہوئی ہے اگر ان کو ہم اوریجنل والیوم اگر ان کا دیکھیں تو یہ بہت ہی تھوڑی سی جگہ میں اتنے سارے مولیکیول آ سکتے ہیں تو اس پوائنٹ میں کہا گیا ہے کہ اسپیس اوکیوپائیڈ بائی مولیکیول مولیکیولر نے جو جگہ گھیر رکھی ہے وہ بہت زیادہ ہے اس کمپیرر ٹو دیر اوریجنل والیوم اگر ان کو بہت ہی زیادہ کمپیررز کر کے ایک جگہ میں رکھا جائے تو بہت ہی تھوڑی سی جگہ میں ہی آ سکتے ہیں تو ہمارے پاس ہم نے یہ پوائنٹ جو دیکھا ہے اس میں نمبر فائیو میں اسپیس اوکیوپائیڈ بائی مولیکیول ویری لارج ایز کمپیرر ٹو دیر اوریجنل والیوم اوریجنل والیوم کے حساب سے انہوں نے بہت زیادہ جگہ گھیر رکھی ہے نمبر سکس میں آتا ہے کولیجن آف مولیکیولز ایز الاسٹک کولیجن یہ ہمارے پاس کہہ سکتے ہیں پرفیکٹلی الاسٹک کولیجن ہوتا ہے الاسٹک کولیجن وہ ہوتا ہے جس میں ٹکرانے کے بعد جو پارٹیکلز ہیں ان کی ویلوسٹی سیم رہے اور ویلوسٹی سیم رہے گی تو کائنیٹک انرجی سیم رہے گی ان کا مومنٹم بھی کانسٹنٹ رہے تو جو مولیکیول کا جو کولیجن ہوتا وہ پرفیکٹلی الاسٹک ہوتا ہے ٹکرانے کے بعد ان کی کائنیٹک انرجی اور مومنٹم سیم رہتا ہے اس کے بعد جو مولیکیول کی ایوریج کائنیٹک انرجی is ڈائریکٹلی پروپرشنل ٹو دی ٹیمپریچر جو مولیکیول کی ایوریج کائنیٹک انرجی ہے وہ ڈائریکٹلی پروپرشنل ہے ٹیمپریچر سے نمبر ایٹ پر آتے ہیں سائز آف مولیکیول آگ سیم ان سیم گیس بٹ ڈیفرنٹ ان ڈیفرنٹ گیس جیسے کہ ہمارے پاس ایک ہی طرح کی جو گیس ہوتی ہے اکسیجن ہے تو ان میں سب ایٹمز کے سب مولیکیول کے جو سائز ہیں وہ ایک جیسے ہوں گے اور اسی طرح سے ہمارے پاس اگر نائٹروجن وغیرہ لے لیں یا کوئی دوسری گیس لے لیں ان کے جو سائز ہیں وہ گیس میں ایک ہی جیسا ہوگا مولیکیول کا سائز تو ہر گیس کے مولیکیول جو ہیں ان کے سائز ایک جیسے ہوتے ہیں سیم گیس میں اور ڈیفرنٹ گیسز میں جو ہیں ڈیفرنٹ ہوتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس نمبر نائن آتا ہے یہ جو گیس کے پارٹیکل جو ٹکراتے ہیں اسی کی وجہ سے پریشر بنتا ہے گیس کے اندر اس کے بعد نمبر ٹین ہمارے پاس آتا ہے ان کے درمیان دسٹنس جو ہے بہت زیادہ ہوتا ہے ان کے سائز کے حساب سے بہت زیادہ دسٹنس ان کے بیچ میں یا سیپریشن بہت زیادہ ہے اس کے بعد ہمارے پاس نمبر 11 پر آ جاتا ہے نیوٹرینین میکینکس is applicable to the motion of molecules نیوٹرن کی جو فیزکس ہیں کلاسیکل میکینکس سے وہ بیہیویر آف گیسز پر اپلائے ہوتی ہے تھنکس فور ووچن اس ٹاپک کے پھر ایم سی کیوز جو ہیں آپ دیکھئے گا تھنکس اللہ